اندر مہاں سے وجوگ کرے فنبید برنچ بچار رہو ارجاپن چھڑیو ایک کرے مطرہ جان کو پربدین دیا لہ سنگت سرشت نحال کری رام داس گرو جگتار نکو گر جوت ارجن ماہ تری ہو اے صفت خسم نورِ عرصوں کرسوں چٹی ہے تُدھ ڈٹھے سچے پاتشا مال جانم جانم کٹی ہے مال جانم جانم دی کٹی ہے ساتھ نام شریوائی گرو سہیب جیو پیرو مہلا پنجوان مال جانم کٹی ہے تیس سے بھی جو رکھیں مال جانم کٹی ہے تیس سے بھی جو رکھیں مال جانم کٹی ہے تیس سے بھی جو رکھیں مال جانم کٹی ہے تیس سے بھی جانم کٹی ہے تیس سے بھی جو رکھیں بار گرو نانک دے پاتشاہ جی نے سانو بانی بکشی ہے اس بانی دے کیرتن سرون کر کے جو بانی مندیاں اصا پوریاں کر دی ہے اپنا منکھا جنم سفلا بنایا ہے ساتھ گرو جی ایس ویلے کسا دے اندر شبد دار شبد سانو پدیس بکشش کر دینے آؤ کج سمیں واسطے مندے تیانو ٹکائیے پابنا دے نال ساتھ گران دی امرت بانی سرون کریے ملکے اکھیے ساتھ نام سریوائے گرو سہیب جی ساتھ نام سریوائے گرو سہیب جیو پیرو محلہ پجوان پیرو راگدہ اے شبد گرو ارجند مہ راہ دی نے اچھا ریا ہے اے شبد پگت کبیر دیانو سرو پاؤ جتا مہ راہ دی نے تے گرم کو آپ پا آمی بیک دے ہیں سرو پاؤ جسنو دتا جاوے اسے دا ہی ہو جندہ ہے سرو پاؤ دے کے واپس نہیں لیا جندہ اے شبد پاؤ میں گرو ارجند پاؤ شادا ہے پر سرو پاؤ مہ راہ پاؤ پاؤ کبیر صاحب جی نو دندے پہ اے شبد بے چکھیر وے جاکے کبیر صاحب جی دے نام میں آوے گا اے نشانی ہے بیمار آج جیانے کبیر جیانو سرو پاؤ بکشش کیتا ہے دھو جی وچار اے ہے کہ کبیر دی بانی نو اپنی بانی دے نال اپیدتا دندے پہ بھی فرق کوئی نہیں ہے جویں اج لو کتاب چوکے پہن چوکے تو رپیں دے نا کبیر دی بانی بکھری کر دے ہو گرو نانک دی بانی بکھری کر دے ہو مہ راہی نے اے تھے درسایا ابھی ساڑی بانی وے جی تے کبیر صاحب دی بانی وے جی فرق کوئی نہیں ہے یہ کوئی بانی ہے فقط ساڑا ہی سروپ ہے اس کر کے اے تھے گرو ارجند پاؤ شادا بھی نام لہیا تے کبیر صاحب جی جنہا نام لہیا ہویا تی جی اتھان کا جڑی ہے شبد دی تی جی ساکھی جو ہے وہ ویدوانہ نے اس طرح لکھی ہے بھی اس راگ دے وچ جا کے اگے کبیر صاحب جی جا کے شبد آوے گا ہمرا چگرا رہا نکو پندت ملان شاڑے دو وہ جڑا شبد ہے وہ دے وچ پگت جی دا سمباد لکھی ہے وچار چرچہ لکھی ہے ملان دے نال تے پندتان دے نال پر اوٹھے کبیر صاحب جی نے اے بہتا کھول کے جڑا ہے اپدیس نہیں دیتا اسے دا اسے ورگا ہی اتھے شبد گرو ارجند پاؤ شاہ راج کے انہوں ہور کھول دے پہنے اپدیس دے نواستے اے تی جیو تھان کا لکھی ہے تینوں تھان کا وکھریاں وکھریاں شبد دیاں گرن تھکارانے لکھی ہیں نبی شبد مارا انہیں تھان رچے آہے بکشش کر دے ہانا ورت نہ رہو نا مہرم دانا کبیر صاحب جی آن دے پول آکے انہوں نے اکھا کہیں دے تری ورت رکھیا کرو ایک پندت آگیا ودوان کہیں دے تی ورت رکھیا کرو ہر دوار گنگا دی یترا کریا کرو ایک ملہ آگیا ملہ کہیں لگا حج رکھیا کرو روجے رکھیا کرو حج جایا کرو مکے دا درشن کریا کرو کابے دا دونا دے بجن سنے کبیر صاحب جی نے ہن بجنے تھے فرمو دے اپر دیس دن دے کہیں لگے پائی انگالے ہے ورت نہ رہو میں نہیں ورت رکھا دا ویسے ہندو مات سناتن مات وچ سال دے وچ چووی ورت رکھے جاندے نیک آج سی دو آج سی کرشنا آشٹمی اس سارے ورتان دے نامنے نا دنا وچ ورت رکھے جاندے تے سال دے وچ چووی ورت نے جو ہندو سماج وچ رین والے لوک رکھ دے نے کبیر صاحب جی کہیں لگے ورت نہ رہو میں نہیں رکھ دا ورت میں انہ ورتان دے وچ نہیں پہندا مہر آج دی گربانی دا بجن ہے تھوڑا سوڑا کھا بنا تھوڑا بولن گرمت پائے پائے گرداز دی کہیں دے جڑا سوڑا دس کھنٹے ہے او دے وچوں جے ست کھنٹے ہی سوڑا جاوے تے یہ ساڑھی نید دا ورت ہے یہ ہے ورت رکھنا پیٹ پر یہ پسواجیوں سویوں والی وستہ نہیں بنونی ہے بھی راج کے پہلا روٹیاں کھا لیا پھر منجے دے چڑھ کے چوڑی کھنٹے ستا رہا نہیں سوڑا بھی ورت ہے سوڑا ورت ہے کہ جے دس بارہ کھنٹے ستا رہی نا دیو دے وچوں نید نوکٹا آکے سات کھنٹے دی نیند کرلا اٹھ کھنٹے دی نیند کرلا یہ نیند دا ورت ہے ایسے طرح جے بہتا بول دا ہے کہ یہاں دس بہاو دا ہر ویلے بولی جانا بولی جانا بہتے بولن نوکٹا آکے تھوڑا بولیا کر لوڑن سار بولیا کر یہ بولن دا ورت ہے گرمو تنسار مہر آئینے کے تیہ نہیں رکھے ابھی تسی مونی ہو جاؤ وہ موہ تے پٹی باند لاؤ گونگے ہی ہو جاؤ بولو ہی نا نہیں گرمت اس گالوں بھی نہیں کہن دی ہے پھر گرمتیں بھی نہیں کہن دی ہے ابھی ہر ویلے بولی جاؤ اس گال دی بھی منائی ہے بچن او بولو جس دی جرورت ہے بچن بولن دی اوپر بھی ورت رکھنا ہے بہتا آنا بولنا تھوڑا سونا کھاونا اگے بچن ہے روٹی دا کھانا پرشادہ پوجن شکنا کئی بری سباب انجاندہ بہتا کھانا جا سباب انجاندہ بلکل نہ کھانا مہراج کہیں دے دونے ہی تیرے واس تے دو خروپ نے بہتا کھانا بھی بماری ہے تے بلکل نہ کھانا بھی بماری ہے اس کر کے جے بہتا زیادہ کھان دا ہے تے انہوں کٹ کر لائی برت رکھنا ہے پر کھانا جرور ہے ڈاکٹر لوگ بھی ہے جے کہا دن دن وید بھی کہا دن دن بھی سیرے اٹھ کے کچھ نہ کچھ کھایا کرو جرور پکھے رہنا ساڑے اندر مشنری ہے یہ چل دی پہی ہے ہر ویل ہے تے انہوں کچھ نہ کچھ اندر دیما گے تے پہیرو مشنری سہی کام کرے گے جے انہوں کھالی رکھ دے آنگے تے خراب ہو جائے گے گرمت تے گل کھان دی ہے بھی بہتا کھانا بھی منائی ہے تے پکھے رہنا بھی منائی ہے بہتا زیادہ سونا جہاں بلکل ہی نہ سونا یہ دونے ہی منائی گلہ کی تھی ہیں سونا چاہی دے پر لوڑن سار کھانا چاہی دے لوڑن سار بے لکل نہ بولنا جہاں بہتا بولنا یہ گرمت والوں گروہ والوں منائی ہے بہتا بولنا بھی منائی ہے تے نہ بولنا بھی منائی ہے پہ جنہ کو لوڑا ہے انہیں کو بچن جرور بول گربانی کہیں دی ہے جن جہوا دیتی بولے تات جنہیں جبان دیتی ہے نا رب نے اے جبان دا ہے کہ مقصد ہے تا ہی لائیو نہیں بھی بولنا ہے تو اے جنال تے جے بولنا ہی نہیں چوپی رہنا ہے پھر راب جبان لوں دا ہی نا جے لائی ہے جو دا ہے کہ کارن ہے بھی دی ورتوں کرنی ہے پر ورتوں بہتی بھی نہیں کرنی ہے بھی ہمیں بولی جانا فجول بولی جانا گربانی دا بچنے گلی آل پلالیاں کامنا آوے مت پیارے آ یہ دنیاوی گلان جڑی ہیں نا ایک فیرے ہی کنے رے کرے ہیں گلان گلی کنے نا پایا گلان آل کچھ نہیں ملنا کبیر صاحب جی تے کہیں دے ورت نہ رہو میں نہیں ورت رہا خدا پائی بھی سارا سال شکی چلو ایک دن پو کھے رہو اس طرح رہے نہ لکی ہوئے گا کچھ نہیں ہوں دا اسی ہمیشہ ہی ورت رکھیا جے چار پرشادے شکنے تے تینی شکنے تے تینی شکنے تے رویدہ ہی ورت ایسا دا تے تینی شکنے تے دو شکنے رویدہ ہی ورت ایسا دا رکھیا اب خراغنوں لوڑن سار کھانا تے نا مہے رامدانہ رامدانہ تو پاو ہے رمجان دا مہینہ رمجان دے مہینے جڑے مسلمان نے او کٹھائی ورت رکھ دے سناتن مت والے سال ویچ چووی ورت رکھ دے نے مسلمان جڑے نے پورا مہینہ ہی رمجان دا روجہ رکھ دے روجہ کہہ لیے ورت کہہ لیے کوئی گل ہے پر جے کر کے سلام دے گرن تھانو پڑھئیے دیو دے بچن ہوندہ بھی شتی سالہ پی چھو بھی نا ہوندہ جس نو رمجان دا مہینہ کہن دے شتی سال ہوتی ویٹ کرنی پہندی انتجار کرنا پہندہ پھر او مہینہ ہوندہ جس مہینے اے روجہ رکھ دے گا کبیر صاحب جی کہن دے نا پا شتی سالہ دا انتجار کریے نا پا پورے سال دا انتجار کریے نا پا ورت رکھئے تو نا پا روجہ رکھئے مہینہ تے نا دونا تو ہی پرے ہاں دونا نو نہیں مندہ ہاں ورت نہ رہو نا مہرم دھنا نا ہی رمجان دے مہینے دی ساڑھی کوئی اڑھی کہے جیدے پچھ روجہاں نو رکھیا جاوے تے نا ہی اسی کاجسی دو آدھ سیدہ کوئی ورت رکھ دے ہاں پندت نے پچھیا پھر کر دے کیو کاجی نے پچھیا پھر کی کر دے کبیر دی ورت توسی نہیں رکھ دے اتیسے ترہ رمجان دا روجہ توسی نہیں رکھ دے کبیر صاحب جی کہیں دے میں تے او دی سیوہ کردہ ہاں سیوہ تو پاو ہے انہوں سیوہ دا او دی ردنا کردہ ہاں جو رکھا ہے ندانہ ندان کہیں دے انتویلہ جنہیں انتویلے رکھا کرنی ہے میں تیونوں اراد دا ہاں گل سمجھوے چاہینا ساتھ دے جنہیں انتویلے سانوں رکھنا ہے اس دی میں اراد نہ کردہ ہاں نا میں ورت رکھاں تے نا میں روجہ رکھاں یہ دونے گلنے شردتیاں پھر میں او دا سمرن کردہ ہاں جنہیں انتویلے رکھنا ہے پھر بخش دے خانا تسے بھی جو رکھا ہے ندانہ جہاں روجے رکھتا ہے ورت رکھتا ہے وہ ندانہ کہ یہ بچہ ہے بچے نو آپا کہہ دے ہیں نا یہ تے ندان ہے بہنہوں سمجھ نہیں ہے高 lined بچے نو سمجھ نہیں ہے معنی لگے جہاں روجے رکھتا ورت رکھتا ہے وہ تے ندان ہے وہ تے بچہ ہے انہوں تے سمجھی نہیں ہے میں دنیا داری تے کے سواستے آیا دنیا تے آیا سی آئیو سونا نا پڑنکا بانی گربانی دا مہا واقع ہے تو نام جا پنایا نہ تو ورت رکھنایا نہ تو روجہ رکھنایا پر جڑا ورت روجہ رکھنا پہ آیا وہ تھی ندانہ کے یہ بچائی ہے انہوں سمجھ نہیں پہ دنیا دیکھ اس واسطے آیا ایک گسائی اللہ میرا اس لئے پندت کہنے لگا بھی تو میرے رابدی پوجا کر تو مسلمان کہنے دا میرے رابدی پوجا کر خدا دی کبیر صاحب جی کہنے لگے ایک گسائی جسنو تسی گسائی کہنے دے ہو بھی اوپگوان ہے آتے کاجی صاحب جسنو تسی کہنے دے ہو بھی وہ اللہ ہے خدا ہے تو آدے نام دو نا دے بکھرے بکھرے نہیں پر ہے وہ کوئی ہے ایک گسائی کوئی ہے اسے نوی کسے نے اللہ کہہ دیتا ہے کسے نے رام کہہ دیتا ہے کوئی بول ہے رام رام کوئی خدا ہے کوئی سیوہ گسائیاں کوئی مہاراج کہنے لگے اسنو کوئی رام کہہ دندہ کوئی اللہ کو گسائیں کہندہ کوئی کسے نام دے نار جاندہ ہے کوئی سبنا جیاں کا ایک داتا داتا جڑا ہے وہ نام جرور دنیا نے بکھرے رکھ لے اس کر کے ایک گسائیں اللہ ہو میرا جسنو تسی گسائیں کہندہ پندر جی پکوان کہندہ کاجی صاحب اٹھے سن کہندہ کاجی جسنو تو اللہ کہندہ ہے وہ ایک کوئی اے پائی وہ میرا ہے میں اسنو مندہ ہاں ہندو ترک دوہان بیرا تو اس طرح انہ دوہان دا نبیڈا فیصلہ ہو چکا ہے میں کسے دی شرابیٹ نہیں رہن دا نہ میں ہندوان دے کرمکانڈنو مندہ نہ میں مسلمانہ دی شرابنوں مندہ میں انہ دونا نو پرے کرتا ہے میرا نبیڈا ہو گیا نبیڈا کی یہ فیصلہ میرا فیصلہ ہو گیا ہے نہ میں ہندوان دی تیر واجانوں مندہ نہ مسلمانہ دا میں تے کیولا کال پرخ دی ردنا کردہ پرمیشر نو یاد کردہ اسے دہ سمرن کردہ اسے پنگتی نو پھر فرماؤ دے گھانا ہندو ترک دہان بیرا جہاں پہ اس طرح کہلے یہ دوجہ عرص ویدوانہ نے بھی کیتا ہے کبیر صافر تسی کنو من دے ہو تے کبیر جی اگو اتر دندے کہن لگے جڑا پرماتمہ ہی دوان دا نبیڑا کردہ ہے نبیڑا کا یہ فیصلہ جڑا ہی دوان دے فیصلے کردہ ہے جڑا خدا مسلمانہ دے فیصلے کردہ ہے سو اوہ کوئی ہے پائی اند بیڑا ہو گیا ابھی رابی کوئی ہے ہندوان دے کرمکاند آتے مسلمانہ دے جو بھی شرعان ہے انہ سارے انہوں جڑا کرن والا ہے اوہ دا نیاوں پر ماتمہ ہی کردہ پورا نیاوں کرے کرتار کرتار ہے جڑا سارے انہوں دا نیاں کردہ ہے اندے پائی میں ہے تو اس سے انہوں ہی مندہ ہاں اورے بنا میں ہور کے سے انہوں نہیں مندہ ہاں جو خویلے ملانا جڑا ملان بیٹھا سی نا ملانے آکیا کہیں لگا کہ بیر صاحب جی آپ کعبے جایا کرو کعبہ گرمکھو مندر دا نام آئے عرب دے ویچ نا سو بنیا ہویا جڑا ہے اسنو مندر کہہ لئیے جاں کہہ لئیے خدا دا کار کہہ لئیے عرب دے ویچ بنیا ہویا اسلام دا سب تو وڈا ستھان ہے اسنو کعبہ کہہ جندا ہے مکہ کعبہ مکہ شہر دا نام آئے تے کعبہ مندر دا نام ہے مکہ کعبہ تاں کہن دے جب ہی آپاں کہہ دنے ہیں عمرت سارا تے پھر آپاں کہہ دنے ہیں دربار صاحب عمرت سار شہر دا نام ہو گیا دربار صاحب مارا آئی دے کر دا نام آئے اس طرح مکہ شہر دا نام ہے تے کعبہ جڑا اسے مندر بنیا نے سلام دا سب تو وڈا مندر کہہ لئیے جاں خدا دا کار جو بھی ہو کہن دے اسنوں کعبہ کیا ہے پچھا کہن لگے بچے نہیں ہے کبیر صاحب جی بخشش کر دے کسے نے آکھا روجے رکھ لیا کرو تے کبیر صاحب جی کہن لگے نام ہے روجے رکھ دا نام ہے حاج کرنے جندا تے پندت نے آکھا مارا آج ورت رکھ لیا کرو تیر تھی آترا جایا کرو کہ اندے ایوی نہیں کر دا پچھیا پھر کی کر دےو حاج کعبہ جاؤں نام ہے کبیر صاحب جی کہن لگے میں حاج کرنے واسطے کعبے نہیں جندا گرمکھو ہوتی آس میں جو بچے نہ ہوتا ہے کہ جیڑے اسلام نوں مندن والے لوگ حاج کر دے نا وہ حاج کر دیاں کر دیاں پھر جا کے مکہ پہنچ دے شہر دے اندر جیدو کعبہ مندر دے درشن کر دے تو اتھو ایک پانی دیا چشمہ فردہ ہے جس انہوں ابے حیات کیا جندا ہے اتھو پانی دی چلی لے کے اپنے موں دے وچ پاؤں دے کہ اندے ہون ورط کھولیا ہے جو میں آپاں سری ہر مندر صاحب جان دیاں نا مطھا ٹیکن واسطے درشن کر کے پچھلے پاس جدو نکلی دیا ہر کی پاڑی تو سنگتاں چلا لے لین دیا ایس طرح جیڑے حاج رکھن والے سلام نوں مندن والے لوگ ملا وغیرہ کادی جو بھی نے پیر پغمبر وہ یاترہ کر دیاں کر دیا جدو مکے چلے جاندے پھر کعبے دا جدو درشن کر دیا اتھو ایک چشمہ فٹ دا پانی دا جسنو ابے حیات کیا جندا مرت جال اتھو پھر چلا پر کے وہ پانی پیندے کہیں دے ہون ورط کھولیا ہے جہاں پاں کہہ لیے بھی میں روجہ کھول لیا ہے کبیر صاحب جی کہنے لگے حاج کعبے جاؤں نا میں کعبے جاواں نا میں اتھو پانی پیواں نا میں حاج کراں تے نائی میں اپنا کو یہ جڑا بھرت ہے انہوں کھولا میں تے کرم نہیں کر دا ہاں تے نائی میں پھر پانی پھول پہ کہیں دے ہاں جے تُسی اتھے نہیں جانا کعبے نہیں جانا حاجی نہیں کرنا ہے روجہ ہی نہیں رکھنا پھر تُسی ساڑے والا بھرت راکھ لیا کرو تے مہاراج کبیر صاحب جی کہیں دے نا پای میں گنگا جاما نا میں حردوار جاما تے نائی میں بھرت رکھا میں تو اڈا مات بھی نہیں مندہ میں انہا دا مات بھی نہیں مندہ پندت ملان شڑے دو بچنا گیا ہے انہ میں دو نہیں شڑ دتے نا میں ملانیاں دا مات مانکی انہ دے کرمکانڈ کرا نا میں مسلمانا دا مات مانکی انہ دا کرمکانڈ کرا میں نا دونانو شڑ دتا ہے ایک کو سے بھی آور نا دو جا میں تے اک کو دی سیوہ کر دا ہاں اُذہ بینا کوئی دو جا ہے یہ نہیں ہے نا سی قابیدی یاترانو جائیے نا سی تیر تھا دے کسی یاترانو جائیے اس کر کے اسی انہا دوانو شڑ دیتا ہے پھر فرمو دے ہانا ایکو سیوی اوار نہ دو جا ہمائیکو پرماتمانو ہی سیوی کہ یہ سمردہ ہاں او دے بینا دو دے کسی دی لوڑ نہیں ہے تائیں گروہ ارجین دے پاشا نیا کیا سمرو 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 سوہ پاوا صدقورہ نے نچوڑ کڑ کے سانو دستے ابھی تیرا پلاک میں ہونا اسی ویادی ورطلاک دے ساڑے ویچوی بہتے ہونگے او ورط دے ہی مان کری جانگے میں انہیں ورط رکھے کوئی آخدہ میں انہیں رجے رکھے گروہ پادشاہ دی بانی دے سداہت نے کھنڈن کیتا ہے ورط ویچوں انہا رجیاں ویچوں کو جنہی تینوں ملنا ہے ادھا کوئی فال نہیں ہے یہ تکیول گنتی ہے جے فال لینا چاہنا ہے تے سمرو سمر سمر سوہ پاوا سمرن کر پرماتمانو سمرن پا پنجابی ویچارت کریے تے کہ انہیں یاد کرنا ربنو یاد کریا کر کرویچ بیٹھائی ویگرو منتر دا جاب جب جی صاحب دا پاٹ سمنی صاحب دا پاٹ یہ دے تو وڑا نہ کوئی ورط ہے نہ کوئی روجہ ہے کہ انہیں پاہیے جرور کریا کرو پوڑا کرو نہ نواز گجارو پھر پندت نے سوال کیتا کہ انہیں جی کبیر صاحب تسی آپ نے آپ نو ہندو کہن دے ہو تسی پوڑا نہیں کر دے تو انہوں کرنی چاہی دیا مسلمان کہن دا جی تسی اپنے آپ نو مسلمان کہن دے ہو تو انہوں نماز پڑنی چاہی دیا دھونا نے پھر اپنا اپنا مت رکھیا تکبیر صاحب جی اتر دن دے ہانا پوڑا کرو نہ نواز گجارو کہ دے میں نہیں پائی پوڑا کر دا پاہ میں تسی میں نو ہندو کہ دے ہو بھی ہندو ہو کہ میں پوڑا کروں پر میں نہیں کر دا یہ پوڑا کرنی ہے فلان دی ورکہ کرنی ہے ٹلیاں کھڑکونیاں تلکلونے یہ پوڑا میں نہیں کر دا گنگا دے جا کے گڑویاں پانی دیا پر پر کے سوڑ جنہوں میں نہیں دن دا یہ کا مرتو نہیں ہونا پوڑا کرو نہ نواز گجارو مولانا کہن دا جی نماز پڑیا کرو گھوڑے مودے مار کے سلے چٹائی وشاہ لیا کرو کپڑا وشاہ کے ادھے پر گھوڑے مودے مار کے پچھم والنو جدھنو سوڑ شپدہ ادھرن مو کر کے اپنے ہاتھ کھولیا کرو رب دے اگے پر یاد کریا کرو کبیر صاحب جی کہن لگے گھوڑے مودے مارنی بھی لوڑ نہیں نائی ہو دے اگے ہتھر ڈندی لوڑ ہے میں یہ نماز ہے یہ بھی شڑ دیتی ہے اے ہو جی نماز بھی میں نہیں کر دا کبیر ملا منارے کیا چڑے سائنہ بہرا ہوئے جہاں کارن تو بانگ دے دل ہی پیتر جوے وہ دل وچی بیٹھا ہے کہا دیاں بانگا دینیاں میں نا کرما نو نہیں کر دا ایک نرنگکار لے ردائے نمشکارو میں تے بس اے جان دا ہاں بھی ان درنگکار ایک ہے انہوں نمشکار کر دا ایک انہوں جان کے جو ساریاں بیچ رمیاں ہویا نمشکار تس ہی کو ہماری سکل پر جا جنہیں آپ سے جس نے ساری دنیا بنائی ہے میں تے انہوں ساریاں ساماتے جان کے نمشکار کر دا ہاں نا میں سوچ دا ایم بیو دکھن والے نا میں کہیں دا پورب والے نا میں آکھیا پسچم دے والے میں تے ساریاں ساماتے جان کے اس نو نمشکار کر دا ہاں نا ہم ہندو نا مسلمان طبیر صاحب جی کہنے لگے پائی نا تے میں ہندو ہاں اس کر کے میں ہندوان والے کرمکانٹ نہیں کر دا نا مسلمان نا مسلمانہ دیاں شرع وغیرہ وچ پہ کے نائی میں ایک ہم کر دا ہاں انہ دونانوں شرد دیتا ہے اللہ ہے رام کے پینڈ پرانے میں تے اگل دسی ہے جسنو تسی اللہ کہن دے ہو جسنو رام کہن دے ہو وہ دونے ایک کوئی نے یہ پید میں مٹا دتا ہے تسی پید پاو رکھیا ہویا تسی پگوان بنو مندن والا اللہ نو گالان کردہ اللہ نو مندن والا پگوان نو گالان کردہ مڑا کہن دہ کبیر صاحب جی کہن دے میں دے پید ہی مٹا دتا ہے نہ میں اللہ نو مڑا کما نہ میں رام نو مڑا کما یہ پید میرے وچو ختم ہو گیا میں نو تے دس پیہا ہے اول اللہ نور پایا قدرت کے ایک نور تے سب جگہ اپجیا کون پلے یہ میں نو سمجھا گیا ابھی ایک نور تو ہی سب کچھ پیدا ہویا ہے کوئی اللہ کہن دا ہے کوئی رام کہن دا ہے اس کر کے پائی میں ای جڑا ہے وہ اپنے منمت جانے آنے ہیں کوئی رہے ہو کیا وکھانا اللہ رام کے پینڈ پران اس پرماتمہ نے پینڈ کہیے میں نو شریر دیتا ہے پرماتمہ نے شریر دیتا ہے انہیں شریر وچو پران پائے سواس پائے ہوئے اس سب کو جو پرماتمہ دا ہی میں نو دیتا ہے کبیر صاحب جی کہن لگے شریر وی اسے دا ہی ہے یہ دے وے چلن والے سواس ہی اسے دے دیتے ہوئے ہیں کوئی رہے ہو کیا وکھانا کبیر صاحب جی کہن دے پائیے ساچ بکھیان کر کے میں دسیا ہے جو بے چھے گال کوئی گجی کوئی شپی ہوئی نہیں ہے یہ ساچ بچن جڑا ہے تو انو بکھیان کر کے دسیا ہے گور پیر مل خود خسم پچھانا جے دے پیر پوجنیک نے گور گرو پادشاہ انہ دے نال ملکے تے کبیر صاحب جی دے گرو کونے راماند جی کہن لگے راماند جی بڑے پویتر گرو نے انہ دے نال میں ملیا انہ دے سنگت وچ بیٹھے انہ دے کولوں پر دیس لے کے میں جان لیا وہ جڑا کھدا ہے اس مانہ کے یہ ساریاں ساماتے ہی ہے میں اس دے فرق نہیں جانے آہا ہے ایس طرح گرو کیا سکھا یہ تان گرو گرنٹس ہے پاچھا ماراج دی پوجنیک گرو ہن انہ دے بانی دے نال جڑ کے جنہ نے کمائی کتی ہے انہ نے خسم نو پرماتمانو ساریاں ساماتے جان لیا کہ ساریاں ساماتے ہو بیٹھا ہے ایس طرح گرمکوئے جڑا شبد ہے یہ گرو اردین دے پاچھا نے رچیا ہے تے نام کبیر صاحب جی دا ہی ہے ایس طرح دے کئی شبد گرو بانی وے چوندے نے جویں ہوا دا ہے گوڑی کبیر جی نال رلائے لکھیا محلہ پنجوہ ایسو اچرج دیکھیو کبیر انہ شبد تے گرو اردین دے پاچھا دا سبودن کبیر صاحب جی رمار آئینے کر دیتا ہے محلہ پنجوہ گوڑند 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 سنگ نام دیو من لینہ پاچھتان دا جگر کیتا ہے گرو اردین دے پاچھا دا شبد ہے سروپاو مہراج پاچھتانو لندے پا ایسی طرح سارنگ دے وچوی شبدوں دا محلہ پنجوہ سورداس ہر کے سنگ بسے ہر لوگ او پاچھت سورداس دیا نو سروپاو بکشش کیتا ہے سو کہن تو پاوے ہے بے شبد گرو اردین صاحب جیدہ ہے ایک بیر صاحب جنو سروپاو جتا ہمارا جی باقی ہور کےڑے کارن نے وہ اپاں کسا سرون جدو کیتی ہے شروع دے بچ وہ بھی کارن اپاں سارے سرون کیتے ہیں گور پیر مل خود خسم پچھانا گور پیر جڑ پیر پوجھنیک نے گرو پادشاہ انہاں دے نار مل کے میں خود اس خودانو سارے سامان دے پشان دیا ہے پیرو محلہ پنجوہ پیرو راگ دا شبد فرمو دے ہانا داسمیر کی سہجے باندیانی گرم خود سکیت منڈی دا راجہ آیا گرو اردین دے پادشاہ دے کھو انہیں متھا ٹکیا تے ماہ راج اس ویلے دکھنی ہوں کار دی بانی پڑ دے پیسا تے پادشاہ نے آکھیا لیکھ نہ مٹائی ہے سکی جو لکھیا کرتار بچنے یہ ابھی جو کالپرکھ نے لکھیا وہ مٹ نہیں سکتا ہے راجہ نے جو دو بچن سنیا ہوں دے مانویچ شک پیدا ہو گیا بھی جے گرو دے درشن کر کے لیکھ مٹ دا ہی نہیں دے پھر گرو کو لون دا کی پیدا ہویا پھر تے ہونا ہی نہیں چاہی دا تے جیل لیکھ مٹ جاندہ ہے تے پھر گرو پرماتمہ دے کیتے وچھ ودہ کٹا کردہ ہے بھی گل ماری ہے یہ دا شنکہ جان کے مہر آئے کے اندے کوئی جن ساڑے کل رہے مہر آئے دے کل رہے آئے دے سپنے دے وچھ کی ویخدہ ہے کہ میرا ویا ہو گیا تو میرے کہی ترہاں دے بچے پیدا ہو گیا ہتے بعد وچھ پنیاس آگ دے عمرہ پو کے تے اے مر گیا جدو مر گیا بعد وچھ جاگ آئی تے مہر آئے دے کول آیا کہنے لگا مہر آئے سیب جی میں ہنو ستیاں ہے ہو جا سپنہ آیا ہے سپنے دے وچھ میں کئی جن میں بکھے پھر میں چندالان دے کر یہ جن میں لے آئے بچے پیدا ہو گیا ویا ہو گیا پنجاس سال دے عمرہ پو کے میں مر گیا تو میں ہنو جاگ آگئی ہے یہ میرے نل کی پانا ہوا پرے آئے مہر آج کے اندے کوئی نہیں سماں آوے گا تے انہوں پتہ لگ جاوے گا اٹھ کے کہنے لگا مہر آج میں شکار کھٹن واس تے جانا چوندہ آپ بھی نال چلو میرے پاچھا کے اندے چلپ آئی جی تو کہن دے ایسی چلپ ہیں دے یہ راجہ اپنے کو اڑھے تے چل کے تھوڑی جی فوج لے کے شکار کھٹن واس تے راجہ سانسی ہوا یڈا بنیا نا گروہ کا باغ ہوتھے ستھان بنیا مہر آج صاحب جی دا جتے پہلے سمیں انگریجان دے سمیں سکھانے گروہ کے باغ دا مورچہ لیا سی گا سو اوپس جگہ دے اوپر چالدہ چالدہ اس سکیت منڈی دا راجہ پہنچا سونی جی شاں وے کے بیٹھ گیا کوئی سمیں رام کرن واس تے اتنے یک چندالان دا چھوٹا جا بچا بار نکلیا کھیڑ دا کھیڑ دا جدو اس دے کو لیا تو انہیں وکھیا بھی یہ تے میرا پتا ہے انہیں جا کے اپنے پینڈ بے چلوڑا پا دتا اپنی ماں نو کہن لگا تو تے آکھ دیا بھی میرا باپ مر گیا ہے وہ تے بڑے سونے کپڑے پا کے باہر بیٹھا ہویا ہے وہ چندالانی بھی آگئی وہ تے پہنا پر آر استہدار پینڈوالے سارے ہی آگئے انہیں پشانیاں کہن لگے بھی تو سانو شڑ کے چلا گیا انہیں بڑے سونے کپڑے پا کے کوڑا لیا کے چار بندے لیا کے یہ تھے بیٹھا تو کتھے گیا سی یہ راجہ کہن دا میں راجہ آؤں کہن لگے کہڑا راجہ تو تے چندالان سارے برگا جو تم بہتا چگڑا ہوندہ پہ آئینے انہیں گروہ ارجان دے پادشاہ آگئے مہرائی نے پوچھیا کی گھل ہے وہ چندال کہن دے جی ساڑا بندہ ہے راجہ کہن دا مہراج میں اسکیٹ منٹی دا راجہ ہاں یہ میں نوہ پناہ کہی جان دے تے پھر گروہ ارجان دے پادشاہ نے پوچھیا کہن لگے جڑا تو آڈا بندہ مریا ہے وہ دا تُسے کی کی تا سی کہن دے جی سی کبر دے میں دفنایا ہے پادشاہ کہن دے جاؤ پھر کبر پوٹ کے ویکھو جی تے کبر پوچھو دیاں ہڈیاں مل پئیاں تے پھر تے بندہ ہو نہیں ہیں نہ ملیاں تے پھر اوہی ہوئے گا جدو کبر پوٹ کے ویکھی ہے تے تھلے ہو دیاں پنجر تے ہو دیاں ہڈیاں وغیرہ مل گئی ہیں کروالے بڑے آرانوں مہار آج آبد پنایا ہڈیاں بھی مل گئی ہیں پر اے سڑا ہی ہے نئے نکش سارے ہو ہی نے کہلان باتاں ساری ہیں پھر گروہ اردین دے پاہشاہ نے سمجھایا کہن لگے نہیں پائی اے جڑا ہے اے کسے ہور جنم دے وچھ تو اڈا ہے پتا بندہ سی گا پر او جنم دے سپنے دے وچھ سارا پکتا دیتا ہے راجے انہوں بھی مہار آئے نے آکھا کہن دے تو سوچیا سی نا بھی جے گروہ کو آئے کہ گروہ نے کرم ہی نہیں میٹنا پھر گروہ کو نوندہ فیدہ کی ہے کہ جے گروہ کرم میٹ دن دا ہے پھر گروہ راب دے پانے وچھ دخلاندہ جی کر دا ہے تو اے سوچیا سی یہ تیرے سوال دا جواب ہے کہ گروہ پرماتمہ دے پانے وچھ دخلاندہ جی بھی نہیں کر دا ہے اور گروہ دی شرن وچھ آئیے دے پلا ہوندہ ہے کیونکہ گروہ پاشا سپنے دے وچھ کہی جنم مہاراج پکتا دن دے ایسی کرپا کر دے تیرے کرم سپنے دے وچھ نبیڑ دن دے مہاراج سوئی بچن کر کے پھر سکیت منڈی دے راجے انہوں مہاراج نے پدیس دے کے پلا کیتا یہ راجہ کہن دا چلو مہاراج پھر شکار کھڑ کے آئیے مہاراج کہن دے پائی شکار اسی تے روجی کر دے تو کھڑے شکار دی گل کر دا ہے کہن دا مہاراج شکار کر دے تو اڈے کل کوئی فہوئی تے ہے نہیں نہ تو اڈے کل کوئی باج ہے نہ کوئی کھڑا ہے نہ کوئی اتھیار ہے شکار کھڑ کے میں کر دے تیرا ہاؤدیاں پنگتیاں پھر جمہاراج بکشش کر دے کہن لگے سنت سانگ لے چڑے ہو شکار پرمو دے ہانا سنت سانگ لے چڑے ہو شکار اچھا تین دے جویں تُو باج لے کے چلے آنا شکار کرنے واسطے اسی سادوں آدھا سانگ لے کے نا چال دے سنتان دی سنگت بے چلی دا سنت جنا مل ہرجس گائے ہو کوٹ جنم کے دوخ گوای ہو پاتشاہ کہن لگے سنتان دی سنگت بے چھے ہو یہ گرو دی سنگت دی دے بچ بیٹھے ہو ایتھے آگے جو بانی پڑھاں گے جہاں سنا گے نا تے کی ہوئے گا کوٹ جنم کے کروڑا جنمان دے دوخ دور ہو جاندے ایک جنم جہاں دوان جنمان دے گلد نہیں ہے کوٹ جنم کے دوخ گوای ہو جو چاہت سوئی فل پائی ہو سنگت بے چھے ہو جو چاہیے ہو فل مل جاندہ ہے سرب سوکھ ہر نام وڈائی گر پر ساد نانک مت پائی ای داتاں مل دی ہیں سو پاتشاہ کہن لگے سنت سنگ لے چڑے ہو شکار ایتھے دا شکار کرنا نا وکاران دا او دے واسطے سے سنتان دی سنگت نال لے کے چلے ہاں ایتھے نال سے وکاران دا شکار کر دے ہاں اسے شبز نو پھر فرماؤ دے ہاں دس مرگی ساastoے بندیاں نہیں مہاراست کہن دے مرگی کے یہ جہرنیاں ہرنیاں تو بند کے لے وہ جانا شکارaines گیا اسیہ ہرنیاں بند لئے ہیں پاتشاہ ک braveryیاں بنیاں ان دے پانچ کر میں اندرے اسے پانچ گیاں اندرے یہ داس ہرنیاں اسی بند لئے ہیں کر میں اندریاں ہونے دیا جہنے لیناتاں کرم کر دے ہیں جبان جوگلی کرانگے یہ جبان سادھی کر میں اندرہ ہے اتھا نال چوری کرانگے ادھ ساڑے کرم اندرہ بن جانگے یہ کرم اندرے نے پیرانال باڑے پاسے چلکے گیا جبان دے اوپر اسی سبجی رکھانگے جبان دسے کی بھیج لون کٹ ہے کے بعد دے کوڑی ہے کے فکی ہے یہ جبان سانو گان دن دی ہے ہاتھوں پر پانی دی بوند پاواں گے ہاتھ سانو دس دے وے گا پانی تھنڈا آئے کے تتا ہے یہ سانو گان دن دا ہے ناک دے کول فلنو لے کے داواں گے ناک سانو دسے گا دے وے چو سگندی کی ہو جئے اندھی گیاں دن دا ہے ایس طرح انہاں گرمو کھو گیاں اندرے جیس آنگ دے نال گیاں ہوئے انہوں گیاں اندرہ جیڑے آنگ دے نال کام کرئے انہوں گیاں اندرہ مہاراج کے اندے پانجی کارمندرے پانجی گیاں اندرے یہ داس جیڑے نے یہ مرگیاں ہنپائی یہ ہرنیاں سے بن کے لیاں سہجے بندیاں سہجے بن کے لیاں کتھوں لیاں دیاں کہ اندے جی ہرنیاں جنگل میں چلیں دیاں مہاراج کے اندے یہ سنساری جنگل ہے پائی یہ سنسار یہ سنسار جو جو تم دیکھ دے یہ جدا سنسار ہے جنگل روپ ہی ہے اس جنگل میں چلیں یہ پانجی کارمندرے پانجی گیاں اندرے روپ جنیاں ہرنیاں ہیں وہ اسی بن کے لیاں دیاں پاتشاہ فرماؤں دے کہیں لگے پائی اندریاں دا کام کی ہے اکھیں دیکھنا رجیاں بہو رانگ تماسے یہ اکھانو جنہیں مردی تماشے وکھائی چلو ناٹک وکھائی چلو جنہیں مردی فلما وکھائی چلو اکھان راج تھوڑی جاندیاں آج شوشل میڈیا جو گا آگیا ہے ایک ایک منٹ دی ریل بنا کے نیٹتے پائی جاندے ساڑیاں اکھانے کنیاں سینکڑے ریلان روج بیکھ لئی ہیں تو ساڑیاں اکھان راج تھوڑی گئی ہیں تماشے وکھائی چلو یہ کھڑے راج دیاں نہیں ایسے ترہاں جڑے ساڑے کن نے کنہ آج نال جنہیں مردی نندیاں سنی چلو ریڈیو تے جہاں اس طرح کہل یہ ٹیلی وی جندے بے چلا کے جنہیں مردی گیت سنی چلو مویل بے چلا کے کھڑے کن بھی نہیں راج دے ہاں اکھان جڑیاں نے او بے کے کھڑے نہیں راج دیا ہاں جیب دے اوپر جنہیں مردی پدار سے رکھی جاؤ ٹیڑپا میں پاٹ جاوے کھاندیاں کھاندیاں پر جبان نہیں کدے راج دی ہے اور سواد لین دی ہے یہ جبان بھی نہیں راج دی ہے نک نو جنہیں مردی سگندی دے دیو نک بھی کدے نہیں راج دا ہے پچھا کہن لگے پائی تائیں بچنے نیتر ہو میرے ہو ہر تم میں جو تاری ہر بینے اوار نہ دیکھو اے سرمن ہو میرے ہو سچا ہے سننے نو پتھائے یہ گروبانی دیاں پانگتیاں تا لہیاں بیے ساڑے نک اے کھان نے جنہیں بھی اندرین اے کدے راج دے نہیں پرمہ راج کے اندے پانگتاں گرمکھانے یہ بند لینے اس وے لے بکاران دے بلوں ایسی کرپا ہوئی ہے پانچ مرک بیدھے سلکی بانی شیو جو کلیان سروپ ہے پرماتما او دی بانی دے نال بانی روپی تیرہ دے نال جو تیر چلائیے تھے ہرن تائیں ماریا جندا ہے سو گرمکھو تیاس ویچ بچنا ہو دا لشمن داس نے تیر چلائیا سی ہرنی دا ٹیڑ پاڑ دتا سی تیر چلا کے ہرنی دا شکار ہوندہ ہے گرو دی بانی ایک تیر ہے تیخن تیر چلائیے نام پرب تی آئی ہے یہ تکھے تیر کا دے چلاؤنے جدا نام جپنا ہے یہ تسی بانی پڑھ دے سمجھ لو بھی تکھے تیری چلاؤں دے پاہے ساتھ گرو پادشاہ کے دے شیو کی بانی شیو کے یہ کلیان سروپ جو پرماتما ہے وہ دی بانی دے جڑے بچنے یہ بان کی یہ تیرہن بچنی تیرے گرو پادشاہ دے میرے مان پریم لگو ہر تیر ساتھ گروہن دے بچنی تیرہن ور گئے پانچ میرک بھیدے یہ پانچ جڑے کام کرو جو لو موہنکار یہ ہرنسی وین دے یہ گرو دے بچنہ دے تیرہن دے نالو سویلے سنت سنگ لے چڑیو شکار مہراج کے اندے سنتاں ساتھ گروہن خان دی سنگت لے کے اسی شکار کرن واسطے چڑے ہیں ماں پرخان دی سنگت ویچ رہنا یہ ہوئی اسی سنگ لے کے شکار کرن چلے ہاں مرگ پکڑے بین کور ہتھیار اسی یہ مرگ پانچ جڑے دے جنہاں وکار انہاں نو پھڑ لیا ہے بین کور کور یہ پیانک سانو پیانک سیاران دی لوڑ نہیں ہے پنیاں وکارانو فرن واسطے جویں لوکی کردے پوہ دے دنہں جو بڑ� تھنڈ Reserve وہ تھنڈ پانیویت بیٹھ کے منتران دا جاب کر دے مہراج کے اندے سانو جالتا رہ کرن دی لوڑ نہیں تھنڈ پانیویت سیار ویچ بیٹھ کے اینہاں وکارانو فرن واسطے سی جالتا رہی نہیں کر دے آج کال جیدے دن چال دے پہ گرمی دے ویچکار آپ بیٹھنا پنجوان تو سوج تو پدندہ پی اینے پانجتونیاں پانجتونیاں گرمی ویچ تاکے اپنے سریر نو سیکھ دینا یہ ہے کہیں لگے بھی کٹھن کم کرنا پچھا کہ اندے بھی نہیں کر دے آپا نا پانتونیاں تا یہ گرمی دے ویچ تے نا پان سے آل دے تھنڈے پانی تے بیٹھئے اندہ نو شڑ دتا ہے کپالی آسان لال ہے نا کہ اندے بھی یہ سارے سادن شڑ دتے یہ اکھے سادنہ تو بھنا ہی مرگ پکرے گرو دی کرپا دے نال پانج وکار پھر بھی پھڑ لے مہاراج جالتا آرے کرن تو بھنا ہی پاچھا کہ اندے بھنا ہی پھڑ لے پای جالتا آرے ہیں دی لوڑی نی پای مہاراج تونیاں نی تا ہیا ساتھ گروہ کہ اندے تونیاں تون دی لوڑنی پای سگو تونیاں تون والے جادے پھڑے ہوئے وکاراں میں چھے جالتا آرے کرنے والے سگو جادے وکاراں مجھ ڈوبے ہوئے سانوے کچھ بھی کرن دی لوڑنی پای ایسی انہا وکاراں نو سوکھا ہی پھڑ لیا مہاراج کمیں پھڑ لیا ہے پاچھا کہ اندے پای سنت سانگ یہ جڑی سنگت میں تسی بیٹھے ہو نا گرمکھو آکے یہ جالتا آرے ہیں تو کتے ود کرپا والی یہ جگہ ہے وہ جالتا آرے ہیں نے بھی کچھ نہیں کرنا جڑی کرپا سنگت نے کر دے نی ہے انہاں تونیاں نے بھی کچھ نہیں کرنا جڑی کرپا سنگت نے کر دے نی ہے سنت سانگ لے سنتان دی سنگت لے کے اے ہو جائے شکار اوپر چڑے ہیں کہ نہ پنجاب کاراں نو پھڑ کے ہسی لے اندہ ہے رہاو اکھےر برت باہر آئے ہوتا ہے یہ جڑا من ساڑا بار دوڑ دا سی نا یہ اے شکار کرنا من پاہ دا سی بار انہوں پھڑ کے اندر لے اندہ ہے دوڑنا کیتا ہے جو میں ہرنی دے مگر کوڑالا کے دے پڑھیا جاندہ نے ہرنی نو پھڑنا باستے پاچھا کے اندے من وی ساڑا بار نو پاہ دا سی انہوں اسی پکڑ کے اندر لے اندہ ہے سو اکھےر برت باہر آئے ہوتا ہے یہ جڑا بار دوڑ دا من سی وہی ساڑی شکار برتی ہے اسنو اسی پھڑ لیا ہے اہیرہ پایو کر کے گائے یہ شری روپی کر دی جگہ منو شکار پراپت کر لیا ہے جو میں شکار کریا جاوے تو پھڑنا بڑا سوکھا ہے پاچھا کہیں لگے یہ جڑا من روپی شکار ہے یہ ہردے روپی کر وی چاہ سی اسنو بڑا سوکھے طریقے دے نال پھڑ لیا ہے پاو کے مار لیا ہے ایسی کرپا پراپت ہوئی ہے مرک پکڑے کر آنے ہاتھ سنسار والو ہاتھ کے یہ ہٹا دتا ہے کام اتیاد کنو موڑ لیا ہے سنسار ویچ ریندیا ہویاں ہاتھ کے یہ ہٹا کے کام آدھ کے مرگ پکڑے یہ ہرن دیڑا ہے اسنو شری روپی کر ویچو ہرن نو شری روپی کر ویچو ہی پھڑ لینا کیتا ہے چک چک لے گئے بانڈے باٹ بانڈے تو پاو ہے بانڈے ایک لاکے دی بولی آپاں کہتے جائیے کہ اندے بانڈے گیا ہے بانڈے نام رستے دا بھی رستے دے گیا ہویا پاچھا کہن لگے سو وانڈے نام جڑے دیوی گون سن چنگے گون سات سنتوخ دیا ترم یہ ساڑے چنگے گون وانڈے گئے سن رستے دے پہے ہوئے دور ہی چلے گیا ساڑے گول گرو دی کرپا دے نال جدو نام جپے پھر چنگے گون جڑے دور گئے سن واپس آگے ساڑے کول آگے ساتھ بھی آگیا سنتوخ بھی آگیا دیا بھی آگی ترم بھی آگیا ساڑے شب گون ساڑے کول آگئے چوک چوک لے گئے پھر جڑے پانچ وکار سن شب گون آنے انہوں چوک چوک بوٹی بوٹی کر دیتا کیمیں کر دیتا جڑا کام ہے اسنو وچار دے نال مار لیا جڑا کرو دے اسنو کھما دے نال من شانت ہو گیا گسہ کیتا ہی نہیں ماں بھی کر دیتا ایک روز نو مارنا گسہ جڑا ہے گسے دے وکار نو مارنا تو اڑے کول کھما ہوں نہیں چاہی دی ماں بھی کر دینا ہے گسہ مار لیا ہے کام دی برتی آوے تے وچار ہونا چاہی دا میں ایک ہی کر لگا میں نو پاری دکھ ملے گا یہ کام نو مار لینا ہے جے لوب آ گیا ہے اتھے سنتوخ رکھ لینا بھی نہیں لوب نہیں کرنا جو پرماتمہ دن دا ہے وہی پڑا ہے سنتوخ رکھنا یہ لوب نو مار لینا ہے جے مو آ جاوے اتھے ببیک رکھنا بھی مو نہیں کرنا تیرا تجھ کو سوپتے کیا لگ گئے یہ گیان ہونا سب کچھ رابدہ ہی ہے مو چو بار نکرنا جے انکہ آرہ آ جاوے میرے ورگا کوئی نہیں وہ تھے تیر جتارن کر لینا حوصلہ رکھنا یہ شب گناہ نو جڑا تارن کرنا ہے انہ نے وکارانو اس ویلے چوک چوک پوٹی بوٹی کر دیتا شب گناہ نے وکارانو بوٹی بوٹی کی تھا پاپ کے مار لیا ہے ناش کر دیتا ہے تبیر صاحب جی کہیں دے پائی یہ ہوئی اہیرہ اسی جڑا ہے شکار کھٹنا کیتا ہے اس کر کے گرو نانک دے پادشاہ کہیں لگے پائی گرو نانک دے کار دے ویچ یہ ہوئی دان ہے کھڑا دان ہے نام جپنا گرو نانک دے کار ویچ یہ کوئی گل ہے نانک کہے کار کیول نام گرو نانک دے کار دے ویچ کیول تے کیول نام دی گل ہے یہ تھے اکھیا جندہ بانی پڑو سمرن کرو یہ ہو گل ہی کئی جندی ہے جوہیں آپ پہلے شبد ویچ بھی اکھیا ہے وہ کہیں دے نہ اسی ورث رکھئے نہ اسی یاترہ جائیے نہ اسی بہتا کھائیے نہ اسی بلکل نہ کھائیے انہ گلہ تو پرے ہو گئے ہاں یہ ہو اہیرہ کنوں دان یہ شکار کھٹنا سانو گرو رامداز پادشاہ نے دسیا ہے گرو اردین دے پادشاہ کہیں دے سانو اے ہو جائے شکار کرنا گرو گراند سے پادشاہ نے دسیا ہے نانک کہے کار کیول نام گرو نانک دے کار دے ویچو کیول نام دیئیں داتاں پراپت ہون دیئیں جس نام نو جاپکے سنسار چو مکتو عیدہ ہے ارداز کریے مار آئی دے چرنا ویچ مل میرے گوبند اپنا نام دے ہو یہ سانو نام دی دات دے ہو پھلا چکاں دی موافی جو سجنا سی سڑیاں جو وہ ہے سیب سے ہوں میلا اے ہو اہیرہ کی نو دان نانکہ کار کیول نام وائے گرو جی کا خالصہ وائے گرو جی کی فتح دی دید کرموist دید 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 دAM دید کرموش دید 神